اب نو تاریخ کی فجر آگئے حج کا ایک دن ہو گیا آٹھ تاریخ نو تاریخ کی فجر آگئے نو تاریخ کی فجر سے ابھی ہمارا لبیئی کنٹینیو ہے بہت پڑھنا ہے جاری رکھنا ہے نو تاریخ کی فجر سے لے کر ٹوئنٹی تھری نمازیں تیئیس نمازیں تیرہ کی اثر تک ایک واجب عمل حاجی غیر حاجی مسافر غیر مسافر سب پر واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد فرض نماز کے فوراں بعد مرد عورت حاجی غیر حاجی مسافر غیر مسافر سب پر یہ واجب ہے تو یہ کام نو کی فجر سے شروع کرنا ہے سلام پھیرنے کے فوراں بعد اس کو پڑھیں گے یہ واجب ہے اس کے بعد لبیک پڑھیں گے ہر نماز کے بعد لبیک کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر مومنٹ پر ہر تبدیلی حیعت پر لبیک پڑھنا ہے بیٹھ کر کھڑے ہوئے لبیک بیٹھ کر لیٹے لبیک کھانا کھانے سے پاریگ ہوئے لبیک یعنی پڑھانا نہیں ہے لیکن بعض بعضوں عبادت گزار حجاج کو چاہیے کہ کبھی کبھار ترغیباً لی آخرین دوسروں کو ترغیب دینے کی نیت سے زور سے پڑھ لیں تاکہ ریمائن ہو جائے اور سب پڑھنے لگ جائیں پڑھانا نہیں ہے خود پڑھنا ہے لیکن یاد دیانی کا احتمام کریں تو پہلے تکبیراتِ تشریح اور پھر لبیک ایک بار یا تین بار یہ کب سے شروع ہوگا نو اچھا جیسے مینا میں جلدی لے کر آ جاتے ہیں اب نو کو صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے پہلے ہمیں پہنچنا ہے عرفات کے میدانی حج کے دوسرے فرض کی ادائیگی کے لیے اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور ٹوٹل وقت دوسرے دن صبح صادق تک رہتا ہے اس پورے وقت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی عرفات میں آ گیا عرفات کے میدان میں پہنچ گیا اس کا حج ادا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج العرف اصل حشت عرفائی یہ اس کا ٹوٹل وقت لیکن زوال سے پہلے اس کے آس پاس جو ہے وہ عرفات کے میدان میں پہنچا دیا جاتا ہے یہ بہت اہم جگہ ہے زندگی کیا اس دن کو ترنیم پوائنٹ سمجھنا ہے آج کا دن میری زندگی کی تبدیلی کا دن ہے اس تصور کے ساتھ ہمیں عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے اللہ کا واسطہ ہے عرفات کے میدان میں میرا ایک سکنڈ بھی ضائع نہ ہو ایک سکنڈ بھی برباد نہ ہو ایک گناہ بھی اس سے نہ ہو جائے کاش ایک دن تو میری زندگی میں ایسا آ سکے کہ میں پاپی ایک دن تو گناہ کے بغیر رہ سکوں اگر ایسا دن گزارنا ہے تو وہ عرفات کا دن ہونا چاہیے اس دن نیت کر لیں کہ مجھے آج کے دن کوئی گناہ نہیں کرنا آج کا دن عظیم الشان دن ہے اس دن اللہ کی رحمت کی بارش اتنی زیادہ برستی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان سب سے زیادہ زلیل اور خار بدر کے دن کے بعد عرفات کے دن ہوتا ہے سب سے زیادہ زلیل اور خار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفیرت کا دریہ بہا دیتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں کیوں آئے ہیں یہ پراغندہ حال یہ گرد و گبار یہ اپنے کپڑے اتار کر ایک چادروں میں آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں یہ اللہ کی مغفرت لینے کے لئے آئے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش لینے کے لئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا میں نے ان سب کو معاف کر دیا فرشتے کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس میں ایک بہت بڑا پاپی اس میں ایک بہت بڑا گنے گار ہے اللہ اس کا کیا اس کا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا میں نے سب کو معاف کر دیا اللہ کی مغفرت کا ایسا جوش بیتا ہے کاش مجھے عزوی کی قدر سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتنا قیمتی دن ہے صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا تم کو پتا ہے عرفات کے دین کا سب سے بدبخت انسان کون ہے کیا تم کو پتا ہے عرفات کے دین کا سب سے بدبخت انسان کون ہے صفیان سوری فرماتے ہیں عرفات کے دین کا سب سے بدبخت انسان بدنصیب انسان وہ ہے جو شک کرے کہ پتا نہیں میری معافی ہوئی ہوگی کہ نہیں وہ سب سے بڑا بدبخت اور نافرمان یعنی اتنا اللہ کی بخشش کے بہانے ہیں لہذا ہمیں اس کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے اور عرفات کے میدان میں جتنی دعائیں ہم پڑھ سکیں سنت دعائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محققین کی تحقیق کے مطابق چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے کھڑے رہ کر دعائیں فرمائیے تو ذرا بتائیے کس کے لئے دعا فرمائیے سرکار کی دعائیں ہمارے لیے ہم امت کے لئے ہیں آپ تو بخشے بخشا ہے اور ہم جا کر وہاں گھٹر مشتی کریں ادھر ادھر گھومنے چلے جائیں باتچیت میں چلے جائیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اسی دن کے لے گئے ہیں وہ دن پورے سفر کا خلاصے والا دن اس کو ضائع نہ کریں اور چار ذکر بتائے جاتے ہیں اس دن میں کرنے کے ہیں سو مرتبہ چوتھا کلیمہ حدیث شریف میں آتا ہے عرفات کی تمام نبیوں کی دعا جس کو ہم چوتھا کلیمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر اس کو سو مرتبہ پڑھنا ہے نمبر دو سو مرتبہ استغفار پڑھنا ہے نمبر تین سو مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پڑھنا ہے نمبر چار سو مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور جب بھی اللہ حمد صلیح علی محمد وعلا عالم حمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی براہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِید اللہم stigma بارک على محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی براہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِید وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ دونوں دروش شریف میں پڑھ لیں یا آخر میں ایک بار پڑھ لیں اس کا اضافہ کر کے سو مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے تو چار چیزیں کیا ہو گئی سو مرتبہ قلولہ شریف سو مرتبہ استغفار سو مرتبہ چوتھا کلیمہ اور سو مرتبہ دروش شریف وعلینا معاہم کے ساتھ یہ چار ذکر کرنے ہیں مٹھی مٹھی سنت بڑی یاد رہتی ہے عرفات کے میدان میں دودھ پینا سنت تو دودھ مل جائے تو وہ سنت کی نیت سے پڑھ لیں اور ما شاء اللہ الحمدللہ اس دن سعودی حکومت اور بادشاہ کی طرف سے تمام حجاج کرام کی دعوت کا بھی نظم ہوتا ہے اور بہت ساری دودھ کی چیزیں جو ہے وہاں گورنمنٹ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے پلائی جاتی ہے تو پیتے وقت نیت کر لو پینا تو ہے ہی سنت کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سنت کی ادائیگی کا ہم کو سواب ملے گا عرفات کے میدان میں کوئی ایک سکن کے لئے بھی آ گیا یہاں تک کہ بان حاجی اللہ حفاظت کرے سکتی طبیعت اچھی رکھیں کوئی سریس ہو جاتے ہیں ہسپٹلائز ہو جاتے ہیں تو ان کا حج ہو جائے اس لئے گورنمنٹ ہیلیکوپٹر کے ذریعے ان کو عرفات کے میدان سے گھوما کر لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کا حج ادا ہو جائے زمین پر بھی نہ اتریں عرفات کی حدود میں انٹر ہو گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا اللہ کی رحمت کا ذرا اندازہ لگاؤ کتنے مہربان رب ہیں کہ کچھ پڑھنا نہیں ہے کوئی پڑھنا فرم آ گیا وہ حاجی ہو گیا کتنا دین کتنا آسان ہے کوئی ذرا اس پر سوچے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے نبی نے پانچ گھنٹے دعا کیے تم کو ایک گھنٹہ کرنا پڑے گا پندرہ منٹ کرے کچھ بھی پڑھنا نہیں جو بس گزر گیا اس کا حج ادا ہو گیا تو کتنا آسان ہے تو اس طرح اس کا ہم خیال رکھیں اور عرفات کے میدان میں آنے کے بعد مغرب سے پہلے غروب سے پہلے عرفات سے نکلیں گے تو دم ہوگا نہیں نکل سکتے دوسری جگہوں پر جلدی لے جایا جا رہا ہے ہم کوپریٹ کریں اس دن مغرب سے پہلے اگر کوئی ہمیں عرفات سے نکلتا ہے تو منا کر دیں ہم نہیں جائیں ہاں تجربہ یہ ہے کہ بسوں میں مغرب سے پہلے بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ پکا یقین دلاتے ہیں کہ آپ حاجی صاحب گھبراو مت بس عرفات کی حدود مغرب سے پہلے کروس نہیں کرے گے اس کا ٹینشن مطلو تو اس میں ہم ساتھ دیں ہاں اتنا خیال لکھیں کہ حدود کروس مغرب سے پہلے ہوگی تو دم ہو جائے نکلنا نہیں مغرب تک جو ہے عبادت میں اور دعاوں میں لگنا ہے ماشاءاللہ اچھا خاصا لمبا وقت ملتا ہے اور ایک اور بار عرفات کے میدان میں مشہور مسجد مسجد نمیرہ ہے جہاں اس دن حج کا خدبہ ہوتا ہے اور اس دن وہاں امام صاحب زہر اور اثر دونوں نمازیں ایک ساتھ زہر کے وقت میں پڑھاتے ہیں درخواست یہ ہے مشہورہ یہ ہے کہ ہمیں اس مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں مسجد نمیرہ اس مسجد میں ہمیں نہیں جانا ہے ہمارا جو خیمہ ہے ہمیں جو مقام دیا گیا ہے وہیں پر ہمیں رہنا ہے ایک بات یاد آئی کہ حج کی عبادت آخرت کی بھی یاد دلاتی ہے اپنے کفن دفن اور اپنی موت اور اپنے قبر کی بھی یاد دلاتی ہے اسی طرح حج کا یہ سفر انسان کو اپنی اوقات یاد دلاتی ہے کہ میں تو فلاں برانڈ کے کپڑے پہنتا ہوں میں تو اس کے چرس کے جوتے پہنتا ہوں اور میں تو یہ پہنتا ہوں اور وہ پہنتا ہوں کہا سب تیرے کپڑے اتار اور چادر پہن لے تیرا اس کے چرس اور اڈا اور کیا کیا یہ سب اتار باٹا اتار اور دو پٹی والی چپل میں آجا ہے ابھی تو پھر بھی اکرام ہیں فلائٹ میں بلا رہے ہیں اب منہ کی وادی میں کمرہ چھوڑ جنگل میں خیمے میں آجا ہے پھر اور آگے بڑھیں تو عرفات کے میدان کے خیموں میں وہ سہولت نہیں ہے جو منہ کے خیموں سہولت کیا بس اس سال کی کیا کنڈیشن ہوگی پتہ نہیں ایک آدمی کا اتنا بستر ہوتا ہے اللہ معاف کرے بعض لوگ کہتے ہیں جتنی قبر کی جگہ رہتے ہیں یعنی آدمی کروٹ نہیں لے سکتا بس مجھے اسی میں برداشت کرنا یہ میری اوقات مجھے بتائی جا رہے ہیں کہ ایک دن اتنی قبر ملنے والے ہیں پھر عرفات سے آگے جا رہے مزدلیفہ تو عجیب رب کی شان ہے یہاں خیمہ بھی ختم کھلے آسمان کے نیچے ایک رات گزارنی ہے پتہ چلے کہ گریب کھلے آسمان میں کیسے سوتا ہے اور اللہ کی عجیب شان حالانکہ وہ رات تو عبادت کی رات ہے لیکن کھلے آسمان کے نیچے جو نین آتی ہے وہ پرے سفر میں نین نہیں آتے اس دن آ جاتے اور اس رات کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کے برابر اس رات کا ثواب تو بہرحال بات چل رہی تھی مسجد نمیرہ میں ہم کو نہیں جانا ہے اور اپنے خیمے میں زہر کے وقت میں زہر اور اثر کے وقت میں اثر پڑھنی ہے بات مختصر کرتے ہیں وہاں جانے میں پریشانی آئیں مسائل ہیں اپنے خیمے سے بیچھڑ جائیں گے اپنے ساتھیوں سے بیچھڑ جائیں گے اور کچھ شرائی جو وہاں دو نمازوں کا ایک ساتھ جمع کرنے کی ہے وہ ہمارے حق میں نہیں پائی جاتی ہے اس نے ہمیں دو نمازیں ملانی نہیں ہے یہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ہیں مغرب ہو جانے کے بعد اب عرفہ سے نکلنا ہے مزدلیفہ کی طرف مزدلیفہ کے میدان آج کے دن میں نو تاریخ میں مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی ہے ابھی نماز نہیں ہوگی سفر ہوگا عشاء کے وقت میں یا اس کے بعد ایک بجے دو بجے تین بجے جب بھی مزدلیفہ پہنچیں گے وہاں پہنچ کر عشاء کے وقت میں آج مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا بس یہ ایک موقع ہے زہر اثر نہیں جمع کرنی ہے یہ جمع کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں میرے بندوں اپنی اقل مت لڑاؤ اصل میرا آرڈر ہے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقع تا وقت نماز کا سبب ہے وقت آیا نماز پڑھو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بندوں تم سبب کے پیچھے بہت بھاگتے ہو مجھ مسبب الاسباب سے غافل ہو آش مشت کرائی جا رہی ہے کہ سبب چھوڑو مسبب الاسباب کو آرڈر دیکھو ہم جب بولیں جو بولیں جس طرح بولیں اس طرح کرنے کا نام اسلام اپنی مت چلا اپنی اقل چلا ہوگے تو اپجیکشن ہوگا کہ یار مینا میں جانے کی کیا ضرورت ہے وہاں مزید حرام میں ایک لاکھ سواب مل رہا ہے ادھر میدان میں پڑھا رہے ہیں تیری اقل مت لگا شریعت جو بول رہے ہیں وہ کرو ہماری اقل لیمٹیڈ ہے شریعت لا محدود ہے تو اس لیے آج مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر ہمیں کہاں پڑھنا ہے مزدلیفہ میں پڑھنا ہے ترتیب کیا ہوگی ازان ہوگی باجماعت پڑھنا ہے ازان ہوگی اقامت ہوگی مغرب کی جماعت کھڑی ہوگی فوراً دوسری ازان دوسری اقامت کے بغیر فوراً عشاء کی فرض کھڑی ہوگی پھر مغرب کی سنتیں پھر عشاء کی سنتیں اور بیتر سمجھ میں آئی بات وہ تئیس نمازوں والی بات بھولنا نہیں ہے جو نو تاریخ کی فجر سے مینہ سے ہم نے شروع کی تھی وہ تئیس نمازوں تک کنٹینی ہوگی ابھی لبیک چل رہی ہے چھوڑنا نہیں ہے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تو ترتیب نماز کی سمجھ میں آگئی ازان ہوگی ایک اقامت مغرب کی فرض اب اقامت نہیں ڈائرہ کشا کی فرض پھر مغرب کی سنت پھر عشاء کی سنیت ٹھیک ہے اس ترتیب سے دو نمازوں کو مزدریفہ کے میدان میں جمع کرنا واجب ہے اور اس کی حکمت بتائی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتانا چاہرے میرا جو آرڈر ہے وہ کرو بس میں نے جو کہہ دیا بات ختم سبب کے پیشے مت بھاگو اب مزدریفہ کی رات ہے ازدلاف کے عربی میں معنی ہوتے ہیں قربت کے یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی جگہ ہے عرفات معرفت سے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی جگہ ہے اس مزدریفہ کے میدان میں ہمیں کھلے آسمان میں رات گزارنی ہیں اور رات میں یہاں سے سیونٹی ستر کنکریاں ہم کو چننی ہیں کانکری اس کو یہاں بولتا ہے ستر کنکریاں جو چنے کے دانے سے تھوڑی بڑی خجور کی گھٹلی سے تھوڑی چھوٹی اس طرح کی کنکریاں یہاں سے بھی لے کر جا سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ مزدریفہ کے میدان سے وہ ستر کنکریاں لے لیں بہت سارے لوگ کولڈنگ پیتے ہیں وہ پلاسٹک کی بوٹل رہتی ہیں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ پلاسٹک کی بوٹل میں بھر لے اور وہ کنکریاں کو دھو لے لیں ستر کے بجاہ اسی لے لیں کبھی گر گئی در ادھر ہو گئی کسی کی کم ہو گئی تو ہے ستر لیکن ایکسٹرہ لے لیں تو اچھی بات یہ کہاں سے لینا ہے مزدریفہ سے لینا مزدریفہ کی رات جیسا کے اوپر بتایا شب قدر کی فضیلت بعض روایات کے مطابق ہیں تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کرنا ہے اکنا کیے بھئی زندگی کا یہی تو چانس ہے سیزن میں کیا دن رات نہیں کام کرتے ہیں تو دو دن نہیں اگر اس کو سیزن کے سمجھ کے کر لیں تو کیا حرج کی بات ہو جائے تو مزدریفہ کی رات میں آرام بھی سننا تھوڑا سا آرام کر لیں ایسا نہیں کہ آنکھ لگی تو پھر فجر تک تحجد بھی گئی اس پورے سفر میں تو ہم کم سے کم تحجد کا احتمام کر لیں ہم گئے عبادت کے لئے اور وہاں تو ماشاءاللہ تحجد کی بھی اذان ہو رہی تو اس اذان پر لبیک تو کہہ دیں تو یہ حج کے چھے دنوں میں تو تحجد جانی ہی نہیں چاہیے جوڑی بنا لو تو میری نگرانی کرنا میں تیری کروں گا تحجد میس نہیں ہوں تو اب تھوڑا آرام زیادہ عبادت تحجد کے وقت میں بہت جلد بیدار ہو جائیں تحجد کی بھی تحجید کی best وقت میں بشارے